موسیقی میری طرف سے سبھی دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو لے کر جانے والا ہوں وستی یورپ کے ایک ایسے ملک میں جس کے اطراف میں سمندر نہیں بلکہ یہ ایک زمین بن ملک ہے یعنی آج میں آپ لوگوں کو لے کر جانے والا ہوں ہنگری کی سرزمین پر جسے ہنگیرین زبان میں ماغیا اے رورسیک اور اردو میں مجارستان کہا جاتا ہے ہم آج کی اس ویڈیو میں بہت ہی ایسی دلچسپ معلومات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں جن سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک یوٹیو پر موجود ہمارا چینل جانی ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری طرف سے پیش کی جانے والی ہر ویڈیو آپ لوگوں تک جلد سے جلد پہنچائی جا سکے دوستوں ہنگری میں انسانی زندگی کے اثار چار ہزار قبل مسیح کے ملتے ہیں پہلی رومی سلطنت کے دوران ہنگری کا کچھ حصہ رومی سلطنت میں بھی آیا تھا جسے رومی سلطنت کے خاتمے کے بعد کسی سلطنت کا حصہ نہیں بنایا گیا ہنگری میں پہلی بار کسی سلطنت کی بنیاد 895 ایسوی میں رکھی گئی تھی اس سلطنت کو پرنسپیلٹی آف ہنگری کا نام دیا گیا تھا یہ سلطنت اس خطے پر قائم ہوئی تھی جہاں آج کے ہنگری رومانیا اور سلوواقیہ جیسے ممالک آتے ہیں یہ سلطنت ایک ہزار ایسوی تک قائم رہی ایک ہزار ایسوی کے بعد کئی چھوٹی موٹی ریاستوں نے ہنگری کے ساتھ اشتراک کیا ان ریاستوں میں پہلی بلغارین سلطنت بھی تھی جس نے ایک ہزار ایسوی سے تیرہ سو ایک ایسوی تک اتحاد قائم کیا اس عرصے میں قائم ہونے والی سلطنت کو کینگڈوم آف ہنگری کا نام دیا گیا تھا تیرہ سو چھاسٹھ سے پندرہ سو چھبیس ایسوی تک کے عرصے میں سلطنت اسمانیہ کی طرف سے ان ممالک کو فتح کرنے کے لیے کئی بار جنگیں لڑی گئیں ان جنگوں کو آٹمن والز کا نام دیا گیا ہے آخرکار اسمانیوں نے اس خطے کو اپنے قبضے میں لے لیا اور پندرہ سو اکتالیس ایسوی میں یہاں آٹمن ہنگری کی بنیاد رکھی گئی یہ ریاست سولہ سو نینانوے ایسوی تک اپنا وجود برقرار رکھ سکی پھر کئی چھوٹی موٹی ریاستیں بنی اور کئی انقلابات آئے بلاخر اٹھارہ سو اٹھالیس کے انقلاب کے بعد ایک بڑی تبدیلی یہ رونما ہوئی کہ اس زمانے کی ایک طاقت آسٹریا کے ساتھ ہنگری کو اتحاد کرنا پڑا اٹھارہ سو ستاسٹھ ایسوی سے پہلی جنگ عظیم کے اختتام تک اس ریاست کو آسٹریا ہنگری کا نام دیا گیا انیس سو اٹھارہ میں جب آسٹریا ہنگری ریاست کا خاتمہ ہوا تو پہلی بار ہنگری ایک خود مختار ملک کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا خود مختاری کے ایک سال بعد یعنی انیس سو انیس میں ہنگری کو سوویت کے ساتھ اشتراک کرنا پڑا اور اس ریاست کا نیا نام ہنگری سوویت خود مختاری دے دیا گیا صرف ایک سال کے اشتراک کے بعد دوبارہ کنگڈوم آف ہنگری کا قیام عمل میں آیا انیس سو چھپن میں ہنگری انقلاب کے بعد ملکی قانون میں کافی تبدیلیاں کی گئیں تئیس اکتوبر انیس سو نواسی کو سوویت یونین کے خاتمے کے آغاز میں ہی تیسری ہنگری جمہوریہ کی بنیاد رکھی گئی اور اس ملک کا نام ہنگری کر دیا گیا ایک مئی دوہزار چار کو ہنگری کو باقاعدہ طور پر یورپی یونین کی رکنیت بھی حاصل ہو گئی یہاں میں ایک بات آپ لوگوں کے لیے کلیر کرتا چلوں کہ آٹھ سو پچانوے ایسوی میں ہنگری کی پہلی ریاست کے قیام سے لے کر آج تک کسی بھی ملک نے ہنگری پر مکمل حکومت نہیں کی بلکہ ہر آنے والی حکومت ہنگری کے ساتھ اشتراک سے وجود میں آئی تھی دوستو ہنگری یعنی مجارستان کل تریانوے ہزار تیس وربہ کلومیٹر رکبے پر پھیلا ہوا ملک ہے یہ ملک اپنے رکبے کے اعتبار سے دنیا بھر میں ایک سو آٹھوے نمبر پر شمار کیا جاتا ہے جبکہ اس ملک کی دوہزار اٹھارہ کی ریپورٹ کے مطابق کل آبادی ستانوے لاکھ اکہتر ہزار افراد تھی جس کی بنیاد پر اس ملک کو دنیا بھر میں اکیانوہ نمبر حاصل ہے بڑا پسٹ ہنگری کا دارالحکومت ہے یہ شہر دارالحکومت ہونے کے علاوہ ہنگری کا سب سے بڑا شہر ہونے کا بھی اعزاز رکھتا ہے اس شہر کی عبادی سترہ لاکھ انسٹھ ہزار افراد ہے جو اسے عبادی کے لحاظے یورپی یونین کا دسمہ بڑا شہر بناتی ہے دوستو ہنگری کا لفظ لاتینی زبان سے لیا گیا ہے جو یہاں بسنے والے پہلے پہل نسلی گروہ یعنی ہنگیرین سے لیا گیا ہے لیکن اب ہنگیرین لوگ ہنگری میں مگیارس کے نام سے پہچانے جاتے ہیں دوستو ہنگری کے بارے میں اگر دلچسپ معلومات کی بات کی جائے تو ہنگری کا کولنگ کورڈ پلاس 36 اور ڈومین نیم ڈارٹ ایچ یو ہے ہنگری کی کرنسی کو ہنگیرین فورنٹ کہا جاتا ہے جو پاکستانی کرنسی سے کم تر سمجھی جاتی ہے ایک پاکستانی روپے کے بدلے میں دو اشاریہ انیس ہنگیرین فورنٹ آ جائیں گے جبکہ ایک انڈین روپے کے بدلے میں آنے والے فورنٹ کی تعداد تین اشاریہ نواسی ہے ہنگری وقت کے لحاظے پاکستان سے چار گھنٹے پیچھے جبکہ انڈیا سے ساڑھے چار گھنٹے پیچھے ہیں ہنگری پاکستان سے چار ہزار چھ سو اکیس کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے پاکستان سے ہنگری جانے کے لیے چھ سے سات گھنٹے لگ جاتے ہیں وہ بھی صورت میں کہ اگر رستے میں کوئی سٹے نہ ہو ہنگری کی قومی اور سرکاری زبان کا درجہ ہنگیرین زبان کو حاصل ہے یہ وہی زبان ہے جس کو مجارستانی زبان بھی کہا جاتا ہے اس زبان کو دنیا بھر میں ایک کروڑ تیس لاکھ سے زیادہ افراد استعمال کرتے ہیں یہ یورپی یونین کی چوبیس افیشل زبانوں میں سے ایک ہے اور یہ زبان یورپ کی تیرہوی سب سے زیادہ استعمال ہونے والی زبان ہے ہنگری کی نینانوے فیصد آبادی اسی زبان کا پہلی زبان کے طور پر استعمال کرتی ہے ہنگری کی سولہ فیصد آبادی ایسی ہے جو انگریزی زبان کا بھی صحیح طرح سے استعمال کرنا جانتی ہے جرمن انگلش اور ہنگیرین ہنگری کی زبانوں میں سے ہیں جبکہ غیر ملکی ہنگری میں سلوواک یوکرائنی سیربین رومانی اور رومانین زبان کا زیادہ استعمال کرتے ہیں دریائے ڈینیوب اور دریائے ٹیسیزا دو ایسے دریائے ہیں جو ہنگری سمیت قریبی قریبی کئی ممالک کو سہراب کرتے ہیں ہنگری کو چاروں طرف سے آسٹریا، سلوواکیا، یوکرائن، رومانیا، کرویشیا اور سلوانیا جیسے ممالک نے گھیرا ہوا ہے مسیحت ہنگری کا سب سے بڑا مذہب ہے ہنگری کی سینتیس اشاریہ ایک فیصد آبادی مسیحت کے فرقے کیتھولک سے تعلق رکھتی ہے ایک اشاریہ آٹھ فیصد یونانی کیتھولک سے گیارہ اشاریہ چھ فیصد آبادی مسیحت کے فرقے کلووینیت سے دو اشاریہ دو فیصد لطوریت سے ایک اشاریہ پانچ فیصد ایسے ہیں جو نعوذ بلہ خدا کے وجود پر ہی یقین نہیں رکھتے سولہ اشاریہ سات فیصد آبادی ایسی ہے جن کا کوئی بھی مذہب نہیں ایک اشاریہ نو فیصد دیگر مذہب کے ماننے والوں کے علاوہ ستائیس اشاریہ دو فیصد آبادی ایسی ہے جن کا ابھی تک یہ بھی نہیں بتلایا گیا کہ یہ لوگ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں یہ ستائیس فیصد وہی لوگ ہیں جو عثمانیوں کے دور میں عرب سے آئے تھے اور باقی ایسے ہیں جو بعد میں یا عثمانیوں کے دور میں مسلمان ہوئے تھے مسلمانوں کی اکثریت اس لیے نہیں بتائی جاتی کیونکہ مسلمانوں کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے ان کو ڈار ہے کہ اگر ہم نے مسلمانوں کی تعداد واضح کر دی تو کہیں یہ لوگ دوسروں کو ساتھ ملا کر ہم لوگوں پر غالب نہ آ جائیں یہی وجہ ہے کہ ہنگری میں مسلمانوں کی تعداد ظاہر نہیں کی جاتی ہنگری کے بارے میں اگر دلچسپ اور شرمناک یعنی ملے جلے حقائق کی بات کی جائے تو ہنگری ہی وہ ملک ہے جہاں دو ہزار ساتھ کو اس ملک کے دارہ لکومت میں پارلیمنٹ ملڈنگ کے باہر تقریباً چھہزار چار سوں جوڑوں نے ایک وقت میں ایک دوسرے کو کس کیا تھا جس کی وجہ سے ان کا یہ ریکارڈ گینیز بھوک آف ورڈ ریکارڈ میں موجود ہے ہنگری دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی کرنے والے ممالک کی فہرست میں بارویں نمبر پر آتا ہے جہاں پر ہر سال ایک لاکھ میں سے بائیس افراد خودکشی کر لیتے ہیں جبکہ اس معاملے میں پہلے نمبر پر آنے والا ملک سری لنکا ہے جہاں پر ہر سال ایک لاکھ میں سے پینٹیس افراد خودکشی کر لیتے ہیں الحمدللہ اس لسٹ میں پاکستان کا نمبر ایک سو سترواں ہے یعنی پاکستان میں ہر سال ایک لاکھ میں سے صرف دو افراد خودکشی کرتے ہیں ہنگری کی عبادی میں اسی فیصد ہنگیرین لوگ ہیں تین اشاریہ ایک فیصد رومانی لوگ ایک اشاریہ تین فیصد جرمن لوگ جبکہ باقی پندرہ اشاریہ چار فیصد لوگ ایسے ہیں جن کی نسل کو بھی آج تک واضح نہیں کیا گیا ہے نمبر چھینوے کو ہنگیرین لوگ بہت زیادہ عزت دیتے ہیں کیونکہ آٹھ سو پچانوے ایسیوی میں قائم ہونے والی پہلی ہنگیرین سلطنت کی بنیاد رکھی گئی تھی مگر وہ اس کو بھی آٹھ سو چھینوے ایسیوی میں مانتے ہیں اٹھارہ سو چھینوے میں پہلی منیلین سالگیرہ منائی گئی تھی ہنگری کے دارالحکومت بڑھا پسٹ میں کوئی بھی امارت ایسی نہیں جو چھینوے فیٹ سے زیادہ کی ہو صرف پارلیمنٹ بیلننگ چھینوے میٹر بلاند ہے ایک مزے کی بات یہ ہے کہ ہنگری کا قومی ترانہ بھی چھینوے سیکنڈز میں پڑھا گیا ہے دوستو ہنگیرین لوگ جب بھی اپنے آپ کو مطارف کروانے کے لیے اپنا نام شو کرواتے ہیں تو وہ اپنا سیکنڈ نیم پہلے لکھتے ہیں جبکہ فرسٹ نیم بعد میں مکڈونلڈ وہ پہلا غیر ملکی فاسٹ فورڈ ریسٹورانٹ تھا جس نے انیس سو اٹھاسی میں ہنگری میں اپنی برانچ قائم کی تھی ہنگیرین پارلیمنٹ اٹھارہ سو چھینوے میں ہنگری کی میلینیل سالگیرہ پر تعمیر کیا گیا تھا اس امارت میں چھ سو اکینوے کمرے ہیں چھینوے میٹر اس امارت کی لمبائی ہے بارہ اشاریہ پانچ میل یعنی بیس کلومیٹر تک سیڑیوں کا استعمال کیا گیا ہے اس امارت کو بنانے میں چالیس کلو خالی سونا بھی لگایا گیا تھا یہ لندن کی ویسٹ منیسٹر اور رومانیہ کی پارلیمنٹ کے بعد دنیا کی تیسری سب سے بڑی پارلیمنٹ ہے ہنگیرین لوگ دنیا میں سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں ہنگیرین لوگ ہر سال اپنی آمدنی میں سے 38.3 فیصد سرکاری خزانے کی نظر کر دیتے ہیں ہنگری نے اب تک 13 نوبل پرائز جیت رکھے ہیں یو ایس، ریشیا، یوکے، فرانس اور اٹلی واحد ممالک ہیں جنہوں نے ہنگری سے زیادہ سمر اولیمپکس گولڈ میڈل جیت رکھے ہیں سمر اولیمپکس میں حصہ لینے والی 211 ٹیموں میں ہنگری نوے نمبر پر آتا ہے ہنگری نے اب تک 448 گولڈ میڈل اپنے نام کار رکھے ہیں ہنگری یورپ میں جرمنی، فرانس اور انگلینڈ کے بعد چوتھا سب سے پہلے قائم ہونے والا ملک تھا ہنگری میں والدین کو اپنے بچے کا نام ہنگری حکومت کی طرف سے تجویز کردہ ناموں میں سے ہی رکھنا پڑتا ہے اگر کوئی والدین الگ نام رکھنا چاہیں تو انہیں یہ نام قائم کردہ ایک ادارے میں بزریہ درخواست قبول کروانا پڑتا ہے ہنگری میں واقع لیک بلاتون یورپ کی دوسری سب سے بڑی جبکہ وستی یورپ کی سب سے بڑی جیل مانی جاتی ہے جو 601 مربع کلومیٹر رکبے پر پھیلی ہوئی ہے سوکر ہنگری کی سب سے مقبول کھیل ہے سوکر کے علاوہ باکسنگ، سپیڈ سکیٹنگ، ریسلنگ، شترنج اور دیگر اولمپکس کی کئی ایک کھیلے ہنگری میں بڑے شوق سے کھیلی جاتی ہیں ہنگری میں تعلیم کی شرع 99 فیصد ہے فوڈ پروسیسنگ، مائننگ انڈسٹری، ٹیکسٹائل انڈسٹری، کیمیکل اور کنسٹرکشن مٹیریل ہی ہنگری کی آمدنی میں اضافے کرنے والی بڑی بڑی سنتیں ہیں اگر معیشت کی بات ہو رہی ہو تو ہم سیاحت کے شعبے کو کبھی بھی نظرانداز نہیں کر سکتے کیونکہ یہ وہ شعبہ ہے جو کچھ ہی سالوں میں کسی بھی ملک کی تقدیر بدل سکتا ہے ایک اندازہ کے مطابق 2016 میں ایک کروڑ سترہ لاکھ افراد نے ہنگری کا سفر کیا تھا دوستو ہنگری کا پاسپورٹ دنیا میں نوے نمبر پر شمار کیا جاتا ہے اس پاسپورٹ کے حامل شہری دنیا کے ایک سو پچپن ممالک میں بغیر ویزے کے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں جبکہ ان ایک سو پچپن ممالک میں سے پینتیس ممالک ایسے ہیں جو ویزا آن آرائیول یا ای ویزا کی سہولت بھی دیتے ہیں یعنی ان پینتیس ممالک میں جانے کے لیے ویزے کی ضرورت پڑے گی جو آپ کو ان ممالک کی حدود میں داخل ہوتے ہی دے دیا جائے گا دوستو یہ تھی ہنگری کے بارے میں دلچسپ معلومات پر مبنی ایک خوبصورت سی ویڈیو اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کی معلومات میں اضافے کی وجہ بنی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے عزیزوں احباب کے ساتھ وارس ایپ اور فیس بک وال پر شیئر کرتے ہوئے اپنی پسندیدگی کا اظہار کریں میری حوصلہ افضائی کے لیے لائک اور کومنٹ کرنا ہرگز نہ بھولیں تب تک کے لیے اللہ نگہبان موسیقی